بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو ایک سب سے اہم بات بتاتی چلوں کہ جیسے ہی آپ اس ویڈیو کو اپن کریں سب سے پہلے آپ بیل آئیکن کو پریس کریں اور اے ایم ایس ہائی سکول کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ صدادہ شیئر اور لائک کریں تو سٹوڈینٹس اب بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف سٹوڈینٹس آج کے لیسن پنیم کے اپورڈین ہمارے پاس ادھو مڈیو ماشر کی دونکہ صفحہ نمبر آٹھ اور نو ہے سبک نمبر تین ٹاپک نیم ہے پاکستان کی اہم مقامات یعنی سٹوڈینٹس پاکستان میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں اور بہت ہی تاریخی اہمیت رکھتی ہیں ان میں سے کچھ جگہیں اپنے خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں اور کچھ وہاں پر پائے جانے والی کسی خاص چیز سے جس کا تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ مشہور ہوتی ہیں پیچھلے لیکچر میں ہم نے جو ہے پاکستان کی جو ہے سب سے بڑی نمک کی کان ہے اس کے بارے میں پڑھا مڈی جو ہے وہ کس وجہ سے مشہور ہے اس کی اہمیت کے بارے میں جانا ہم نے اور زیارت کا کیا مقام ہے زیارت کے بارے میں مطلب ہم نے جو ہے وہ ملومات حاصل کی تو سلورنٹس اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف ہمارے پاس آج سب سے پہلا سوال ہے کراچی کی شہرت کی وجہ کیا ہے کیونکہ کراچی اتنا مشہور کیوں ہے جواب کراچے جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے یہاں ایک بندرگاہ بھی ہے سلورنٹس بندرگاہ وہ جگہ یعنی وہ ساحلی جگہ جہاں جہاز وغیرہ مار اور مسافر اتارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں چونکہ ہمارے دوسرے ممادی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہیں ہم ان کے ساتھ کاروبار وغیرہ بھی کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو سلورنٹس یہ جو جگہ ہوتی ہے جسے ہم بندرگاہ کہتے ہیں یہ دوسرے ممادی کے ساتھ تجارت کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے یہ بندرگاہ بین الاکوامی تجارت کے لیے بہت اہم ہے ان کے ہم جو دوسرے بین ہوتا ہے درمیان بین الاکوامی دوسرے ممالک کے درمیان جو ہم تجارت کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا لیندین ہوتا ہے وہ ہم اسی بندرگاہ کے ذریعے کرتے ہیں تجارتی اہمیت کی وجہ سے کراچی کو بہت اہمیت حاصل ہے چونکہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی ہیڈکوارٹر اسے کہا جاتا ہے تجارتی مرکز کہا جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے یہ بہیرہ عرب کے ساحل پر واقع ہے ساحل مطلب کنارے بہیرہ کہتے ہیں چھوٹے اس مندر کو بہیرہ عرب کے کنارے پر واقع ہے کائدیازم کا مزار بھی کراچی میں ہے سوال نمبر چھے پاکستان کا دارال حکومت کون سا ہے دارال حکومت وہ جگہ جہاں حکومت کے عمال اور دفاتر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اسے حکومت کا صدر مقام بھی کہا جاتا ہے جواب اسلام آباد پاکستان کا دارال حکومت ہے پاکستان کے صدر اور وزیر آزم کے گھر بھی اسلام آباد میں ہیں صدر یہ تمام وزرہ جتے ہیں جتنے بھی وزیر آزم ہیں اس کے ماتحط ہوتے ہیں اور وزیر آزم تمام وزرہ جو ہیں وہ ان کے اندر ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد جو ہے یہ بھی اسلام آباد میں ہے فیصل مسجد اسلام کی پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہیں سوال نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس لاہور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جواب لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے سٹورنٹس یہ سوبہ پنجاب کا دارن حکومت بھی ہے اس میں کئی تاریخی امارتیں اور مقامات ہیں جو ہمارے تاریخیوں کی یاد کو تازہ کرتی ہیں ان میں سے جیسا کہ مینارے پاکستان شاہی کلہ بادشاہی مسجد شالی مارباغ اور مسجد وزیر خان ہیں سٹورنٹس یہ تمام تاریخی امارتیں تمام تاریخی مقامات جو ہیں وہ لاہور میں ہیں سوال نمبر آٹھ ہے ہمارے پاس مشہور خیبر پاس کہاں واقعہ ہے جواب یہ دنیا کے قدیم ترین دروں میں سے ایک ہے ان کے مشہور خیبر پاس جو ہے کیونکہ خیبر پاس ایک درہ ہے ان کے درہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان راستہ ہوتا ہے یہ شہرہ ریشم پر واقعہ ہے سٹوڈنٹس شہرہ کہتے ہیں بڑی سڑک کو یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی سمان کی آمدرفت کے لیے تعمیر کی گئی ہے تو شہرہ جو ریشم ہے اس پر خیبر پاس جا واقعہ ہے یہ پاکستان کو افغانستان سے ملاتا ہے شہرہ اسکورنٹس دو شہروں کو بھی آپس میں ملاتی ہے پاکستان میں کئی شہرائے میں وجود ہیں سوال نمبر نو ہے سیال کوٹ کی وجہ شہرت کیا ہے جواب سیال کوٹ کھیلوں کے سمان کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے نمبر دو ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کا تعلق بھی اسی شہر ہے سیح تھا کیونکہ سیال کوٹ میں کھیلوں کا سمان بن تا ہے تو اسی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہاں پر ہمارے جو مشہور شاعر علامہ اقبال دے ان کا مزار بھی موجود ہے ان کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے کراچی کی شہرت کی وجہ کے بارے میں پڑھا کہ کراچی کو کس وجہ سے اتنی اہلیت دی جاتی ہے پاکستان کا دارہ حکومت کون سا ہے پھر ہم نے لاہور تاریخ امارتوں کے بارے میں پڑھا مشہور خیبر پاس جا وہ کہاں واقع ہے اور سیال کورٹ کی شہرت کی وجہ کی امید کرتی ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھی سے سمجھ آئی ہوگی سٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس سبق کی مشہور پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حرز